دوبارہ موقع ملا تو اولین ترجیح معیشت کی بہتری ہوگی معاشی ترقی اور استحکام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کہا معیشت ایجنڈے کا بنیادی نکتہ رہا ہے عوام کی خدمت سے بڑی خوشی کسی اور چیز سے نہیں ملتی چار سال ڈالر کو ہلنے نہیں دیا سیاسی مخالفین لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ رویں پیپلز پارٹی فیلڈ میں نکل کر مقابلہ کرے ماریا مورنگزیب کی گرج برس کہا پی پی کلین سویپ کا دعویٰ لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی کر رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے دیکھ لی خواجہ ساد رفیق بولے الیکشن میں کسی سیاسی جماعت کے ہاتھ بندے نہیں ہونے چاہیے نون لیگ کی کوئی بی اور سی ٹیم نہیں جب بھی الیکشن کی بات ہو نون لیگ والے گھبرا جاتے ہیں جو سیلیکشن سے آنا چاہتے ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کرتے جو چیز 2018 میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے لیے غلط تھی وہ آج بھی غلط ہے پیپلز پارٹی صاف اور شفاف انتخابات چاہتی ہے فیصل کریم کنڈی کا ماریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل آٹھ فروری کا سورج بلاول بھٹو زرداری کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا مشکلات کے دن کم رہ گئے پیپلز پارٹی عوام کے مسائل حل کرے گی آصف علی زرداری کی کارکران کو انتخابی مہم شروع کرنے کی ہدایت اس تحقام پاکستان پارٹی آٹھ فروری کو سیاسی مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار جہانگیر خان ترین کا کہنا ہے کہ صرف وہی وعدے کیے ہیں جن کو پورا کر پائیں عبدالعلیم خان بولے ہر حلقے میں سیاسی ہومورک ہو رہا ہے انشاءاللہ بہتر سے بہتر امیدوار سامنے لائیں گے ایمکیو ایم اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے درمیان ملاقات ہے خالد مقول صدیقی کی استر براہی میں متحدہ کا وفق کل میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے ملاقات کرے گا اور کرکٹ کی عالمی جنگ بنگلہ دیش اور شرلنکا کے درمیان میچ میں انوکہ واقعہ سیلنکن بیٹر اینجلیو میتھیوز کو ٹائم آؤٹ قرار دے دیا گیا میتھیوز بغیر کوئی گین کھیلے ہی پاویلین واپس میتھیوز نے نیا ہیلمٹ مانگوایا بنگلہ دیشی کپتان شاکب الحسن نے اپیل کی امپائر نے آؤٹ قرار دے دیا قانون کے مطابق کھلاڑی کو دو منٹ کے اندر کریس پر آنا ہوتا ہے موسیقی